موضوع درست فی قصت اصحاب القحف وما فیہا بالعبر والحکم سورة القحف تفصیل ابن کسیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آبه واصحابه اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت آلی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم فی العالمین انک عمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا تَلَعَتْ تَزَابَ الْمَنْكَعْفِهِمْ وَمَنْ يُبْلِلْفَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِقْيَمْ وَرْشِدًا قصہِ اصحابِ خواف کے بارے میں میں نے کل کے درس میں بھی کچھ محلوبات عرض کیا تھی اور انہی آیات مبارکہ سے علماء نے یہ مسئلہ دیا ہے کہ اولیاء اللہ کی قرامات جو ہے وہ برا کے اگر کوئی عمل خارق کے عادت یعنی جو نہ ہونے والا ہو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ موجزہ کہنا تھا ہے اور اگر عمل خارق کے عادت اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ہو تو وہ قرامت کہنا تھا اور یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ موجزات انبیاء برحق ہیں ان کا منکر قاسر کیونکہ موجزات قرآن میں موجز ہیں نصور سے قطعیہ سے ثابت ہیں احادی سے متواترہ سے ثابت ہیں اسی طرح قرامات اولیاء کا منکر بھی کافر ہیں کیونکہ قرامات اولیاء بھی قرآن سے ثابت ہیں اور احادی سے متواترہ سے ثابت ہیں لیکن موجزہ ہو یا قرامت ہو یا قرامت ہو موجزہ بھی نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں موجزات دکھلاتے اور قرامت بھی وضی کے اپنے ہاتھ میں ہی ہوتی کہ جب چاہیں قرامت دکھلاتے اللہ چاہیں تو ظاہر ہوتا ہے اور اگر اللہ نہ ظاہر فرمائیں تو وہ خود بھی کر سکتے اور دیکھیں کتنے موجزات کی کفار میں فرمائش کی تو اللہ نے فرما دیا کہ میرے بابوں پہ ان کو بتا دیں کہ کن سبحان ربی حل کنتو اللہ بشر الرسول میں ایک انسان ہوں اللہ کا رسول ہوں میرے ہاتھ میں تو وہ عزے نہیں ہیں تو اس لئے اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر نہ چاہتا ہو پھر بھی موجزہ ظاہر ہو جاتا ہے حالانکہ پیغمبر نہیں چاہتا دیکھتا ہے نا کہ پیغمبر کے چاہنے سے بھی اللہ نہ چاہے تو ظاہر بھی ہوتا ہے کبھی پیغمبر خود نہیں چاہتے لیکن موجزہ ظاہر ہو جاتا ہے جیسا کہ صحیح قرآن پاک کی آیات مقدسہ میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر قوم نے الزام لگایا تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے پیغمبر تھے اور ہر پیغمبر باہیا ہوتا ہے اس لئے وہ ہمیشہ آگا غصر فرماتے تھے تو دور کہیں پہاروں میں چشمے میں چل جائیں ان کی قوم کی عادت یہ تھی کہ مرد مردوں کے سامنے نہ آتے تھے رہو تھے عوردوں کے سامنے نہ آتے تھے یعنی یہ کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جائے یہ ایک عام بات اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام غصر کے لئے بہت دور تشریف لے جاتے تھے کبھی بھی قوم کے سامنے غصر نہیں کیا ان نے کہا ہاں اثر بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس لئے چھکتے ہیں کہ ان کو بیماری ہے کہانا آدھر ان کو بیماری ہے اس بیماری کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تاکہ اگر سب کے سامنے نہ آئیں گے تو وہ تو دیکھ لیں گے آدھر کہتے ہیں پہار کو جو فصیتہ ہیں گنی کی آدمی کا بڑھ جاتا ہے اس کو پہار کہتے ہیں تو ان نے کہا کہ اصلاح موسیٰ علیہ السلام کو یہ آئے بھے ورنہ کیوں ہمارے سامنے نہیں نہ آتے تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام ایک چشمے کے کنارے تشریف لے گئے کپڑے اتار کے چشمے میں داخل ہو گئے کپڑے ایک پتھر پر رہ دی اور آدھر موسیٰ علیہ السلام میں نظروف ہو گئے جب موسیٰ سے فارق وہ دیکھا تو وہ پتھر جو ہے نا وہ کپڑے لے گئے وہ تو بھاگا آئے اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام تو نہیں کہاتے نا کہ پتھر بھاگے موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے بلکہ ایک روایت میں کہ آپ نے ان کو اسام ناطمی کی بھی کوشش کی اور فرماتے ہیں سو بھی حجر سو بھی حجر وہ پتھر پھیل جاؤ میں کپڑے کہاں لے گے بھاگ لے گو لیکن وہ پتھر اللہ کے حکم سے بھاگ رہا تھا کوئی ایسے تھوڑا بھاگ رہا تھا وہ ایسے بھاگا دوڑا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو قابو نہ کر سکے اور جہاں قابو کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہی آگے رکھ گیا اب موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آتے ہیں کہ یاد موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی آئپ نہیں یہ قرآن میں ہے بھاگ رہا تھا کہ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَو مُوسَىٰ فَبَرَّعُوا اللَّهُ فَبَرَّعُوا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ اِن مِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهَا اللہ نے فرمیا ایمان والوں تم بھی ایسا نہ کر جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نے ایزاد پہنچائی عیب لگایا اللہ نے اس عیب سے بری کر دیا کیونکہ موسیٰ اللہ کے ہاں شاند والے تھے تو اب موسیٰ علیہ السلام تو نہیں چاہتے تھے لیکن موجیدہ داہر ہوگی پتھر کا بھاگ رہ موجیدہ ہی تھا اور پھر پتھر اس طریقے سے بھی بھاگ رہ بھی کسی جنر میں چلن جائے وہاں آیا جہاں آدمی بیٹھے گئے تو اس لیے قرآن سے بھی یہ ثابت ہوا کہ موجزاتِ انبیاء پر حق اللہ نے حضرتِ سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع کر دی آپ کے حکم سے ہوا تخت کو لے کے اٹھتی تھی یہ موجزہ تھا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کلاماتِ اولیاء جو ہیں وہ بھی بڑھاتے ہیں کہ جب بی بی مریم سیدنا ذکریہ علیہ السلام کی کفالت میں تھی آپ ان کو کمرے میں چھوڑ کے جاتے دروازہ بند کرتے اللہ کی شان ہے کہ ایک دن تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بی بی صاحب کے پاس تو محاک کے سن کے پھل رکھے ہوئے ہیں اور ایسے پھل بھی رکھے ہوئے ہیں جن کی موسم بھی نہیں ہیں اب یہ بھی قرآن میں آنا کہ آپ دیکھیں بی بی مریم نبی تو نہیں ہے ولیہ ہے صدیقہ ہے لیکن نبی تو نہیں جب بھی داخل ہوئے دیکھا تو ماشاءاللہ اللہ کے نعمتوں کے انباؤ انقسام کے پھر رکھے ہوئے ہیں حضرت حیران ہو گئے بھی دروازہ بند ہے گھرکی کوئی نہیں اسی حیرانی میں آگے آپ نے کچھا قَالَ يَا مَرْيَم أَنَّا لَكِ حَاظَا حضرت بی بی مریم یہ پھل کہاں سے آگے بچی ہے لیکن یاد رکھیں کہ وہ انبیاء کے گھرانے سے تعلق آکھ رہے والی بچی ہے کوئی آن بچی تو نہیں ہے املاد 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 کی مندق اسے اللہ نے وہ بچی عطا فرمائی ہے تو فوراً بچی لے قَالَ دُوَوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ دیکھیں کہ بی بھی بلیہ ہے زندگی کا ہے لے نہیں کہا کہ میری گدرگی ہے نہیں کہا نہیں یہ اللہ نے لیا ہے اور آگے ایک بات یہ بھی بتا اللہ کیوں رہیں گے یہ بوسم کے بغیر پھرنے اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مِنْ اللہ جس کو چاہیں بغیر مدت کے بغیر حساب کے بغیر زمان بغیر مکان کے عطا فرمائے تو یہ قرامت جو ہے یہ بھی قرآن سائل اسی دعا جب بی بی مریم اللہ کے حکم سے حمل ٹھیر گیا بڑا حالت تفصیل سے واقعہ ہے اور آپ کو جب وقتِ وِلَادت قریب آیا اور تقلیف ہوئی اللہ تبارک وطران نے فرشتوں کو حکم دیا جب بی اللہ السلام کو بھی جا کے ضرور سے آواز دو کہ گھبرائیں نہیں اللہ نے آپ کے پینے کے لیے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے اور ساتھ جو کجور کا چھوٹنا تھا درخت ہے فَحُجْزِ عِلَائِ کے بیجے دی ایک دخلہ اس کو ذرا پکڑے کے ہلا ہے اور ایک یعنی لوجوان عورت ہے کماری عورت ہے اللہ کی قدرت سے بچہ پیدا ہو رہا ہے کجور کا ہلانا کو آسان ہے لیکن یہ کرامت ہے اب جب آپ اس کو ہلائیں دو ساکتا لیکی رتباً جنیہاً تو کجور سے دل کو تازہ کجوریں اتریں گے اس لیے علمان اکرام سے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ حمل والی عورت کے لیے کجور سے بہتر خضاق ہوئی گی اگر کجور سے پتر عدا کوئی ہوتی تو اللہ قادر ہے وہاں عام پیدا کر دیتے سید پیدا کر دیتے اور جیدیں پیدا کر دیتے لیکن کجور جو پیدا کی تو معنی یہ ہے کہ اس سے اچھی عدا کوئی ہوتی اور پھر انعام دے کے میں فَبُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي اَيْنَا بی بی کجوریں کھاؤ پانی پیو اور عیسیٰ کے چہرے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں دھنٹی کر دیتے اسی لیے مفسر نے ابنِ جرین نے لکھا ہے اس آیت پر کیا اس حکم کا معنی یہ تھا کہ وَشْرَبِي مِنْ مِنْ مَاِنْ نَكِي وَقُلِي مِنْ رَتَ بِنْ جَنِي وَقَرِّي اَيْنَكِ بِي وَلَدِكَ نَبِي اس پانی کو پیئے اور خجور کھائیں اور اپنے نبی بیٹے کے چہرے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں دھنٹی کر دیتے تو یہ بھی کرامت تھی جو قرآن سے ثابت تھے اسی طرح قرآنِ باغ میں موجود ہے کہ حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہِ سبا کو بلایا حکم دیا کہ میرے پاس آکے پیش ہوں اس کا ایک بہت بڑا تخت تھا یہ بات چاہوں گے ہوتے ہیں ملکہ کا بھی بڑا نخت بلاہ عرش نگی تو حضرتِ سلیمان علیہ السلام کو فرمایا قَالَا يَا أَيُّهَا الْمَلَوْ اَيُّكُمْ يَعْتِينِ بِعَرْشِحَاب قَبْلَا ہی عَدُونِ مُسْلِمِ کون ہے تم میں سے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کے لے آئے یہاں قَالَ اِفْرِيدٌ مِنَ الْجِنِ اَنَا آتِي آتِي كَبْهِ قَبْلَا اَمْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِ جنوں میں ایک سرکر جن نے کہا کہ حضرت میں وہ تخت لاسکتا ہوں اور اتنی دیر میں جتنی دیر آپ کی مجلس میں ہوتی ہے اتنی دیر میں میں لے ہوں کوئی جدش سے بھی جلدی جائیں تو اللہ کے قرآن قَالَ الَّذِي اِنْدَهُ اِلْمٌ مِنَ الْكِتَابُ جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا بعد میں لکھا یعنی اس میں عظم عطا فرمایا تھا الَّذِي اِذَا دُعِي ابھی ہی عجاب ہے جس کو مانگا جائے تو بات پوری ہو جائے تو اس لیے اس نے کہا کہ حضرت اگر مجھے حکم دیں اَنَا تِي قَبْلَا ہی اَرْتَجْدَئِ لَيْكَ تَرْفُقَ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ آنکھیں بند کریں کھولے وہ تخت آ جائے گا حاملی عبدے کا تخت آ گیا تو یہ بھی اس کی قرامت تھی اس کا نام تھا عاصف برخیہ عاصف بن برخیہ اب دیکھیں پیغمبر کی شان ہے یہ نہیں کہا کہ میرے دوستوں کی قرامت ہے فَبْنِ حَاضَ بِنْ فَضْلِ رَبِّ یَا اللَّهُ کا قَرْم وہ میرے اندھیان لینا چاہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں کہ نہیں تو یہ بھی قرامت ہے اور قرآن سے ثابت ہے اس لیے مسئلہ کیا نکلا کہ کراماتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌ کہ اللہ کے اولیاء کی کرامت حق ہے اور اس کا منقل مقافل لیکن ایک مسئلہ یہاں ہم بھی سمجھیں کہ ولی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ پر ضرور کرامت دا ہے نہ ہو الْإِسْتَقَامَةُ فَوْقَ الْخَرَامَةُ اگر دین میں مستقیم ہے یہ کراماتِ بڑی شاہد ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ وزروں سے کچھ ضائل نہیں ہوتا اور ادنا سے ضائل ہو جاتا ہے تو یہ کوئی نہ ان کے نقص کی دلیل ہے نہ اس کے خمال کی دلیل اصل کی تھی تباہِ حضورت اگر کوئی آدمی سنت کا مخابف ہے دین کا مخابف ہے لگر اس کے ہاتھ پر خواری کے عدار دائر ہوتے ہیں تو یہ اس پر دراج شیطانی ہے جیسے شیطان کے ہاتھ پر بھی دائر ہوتے ہیں یہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے مسامس ڈال دیتا ہے تو استدراج ہوتا ہے ولی میں اور شیطان میں فرق یہ ہے کہ ولی مطبع سنت محمد مصطفیٰ ہو اور جو لوگ شیطان کے چیلے ہیں مرتد ہیں وہ بے دین ہوں گے ان کے ہاتھ دین نہیں ہوگا نہ نماز ہے نہ روضہ ہے شراب ہے بھگہ ہے نشہ ہے بیسہ یہ دین نہیں ہے دجال ہے دجال من الدجاجلہ جس چیز کو اللہ حرام کرا دے وہ بیتے رہے ہیں اور کہہ ہم بیر بھی ہیں یہ اچھے بھی رہے ہیں نہ دنا سے ان کی پی دی جاتی ہے نہ شراب پینے سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ حرام کھانے سے کوئی فرق پڑتا ہے یہ شیاطی ہوتی ہے جیسے اولیاء اللہ بھی تو اللہ والوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں یہ شیطان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں صحیح حدیث مبارک ہے سیاہ سلطہ کی حدیث ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ تین بچوں نے ابھی وہ پالنے میں تھے جھولے میں تھے اور انہیں بات کی ایک دوار میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جھولے میں تھے اور انہیں اس وقت بات کی اور دوسرا فرمائی ہے کہ وہ بچہ جس نے جریج کے بارے میں بات کی جریج جو تھے نا یاد رکھیں یہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے بڑے عابد بڑے ظاہد ساری زندگی انہیں عبادت میں گزاری ایک دن اتفاق کیا ہے ماں نے بلایا تو آپ عبادت میں مسئول تھے تو آپ کو جواب دینے میں اور جانے میں دیر ہو گئی تو ماں غصے میں آگئی کہا لیکن بڑا حابت بنا پیتا ہے میں بلا رہی ہوں اور تم نہیں آئے ہو جاؤ اللہ تمہیں کسی کنجری کا موں دکھلائے ماں کے موں سے ایک بات ہے نکل گئی اب حضرت جریج ایک تو خوبصورت تھے پھر دوسرے عابد تھے پھر جو آدمی زیادہ بچنے والا ہونا شیطان بھی اسی کے بیشے لکھتا ہے تو ایک اولد کو تیار کیا آئی بلیس نے جو اس علاقے کی سب سے حسین و یمین لورت تھی کہ کسی طرح جریج کی فقیری جو ہے بیری جو ہے بلایت جو ہے ختم ہو جائے انہیں تیار کیا کہ تم حضرت جریج سے عشق کرو اور اس کے بعد ان کے ساتھ برا کر لو بس ہمارا کام بن جائے انہیں گا ٹھیک اور حضرت جناب ہر ممکن ہی لازم آیا ناز انداز لباس باتیں میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی میں فلا ہو جاؤں گی یہ تو ان کے چلتر ہوتے ہیں کیونکہ آوٹم کا مقر جو ہے نا تو علماء نے لکھا ہے وہ بھی قرآن سے لکھا ہے کہ شیطان کا مقر بے کمزور ہوتا ہے عرد کا مقر زیانہ بڑا ہوتا ہے اور عورتوں کے بارے میں ہے تمہارا مقر بہت بڑا ہے دنیا میں دو فتنی ہے ایک دولت ہے ایک عورت ہے جہاں دولت ناکام ہو جائے وہاں عورت وہاں کامیاں ہو جائے اللہ منہ سمہ اللہ مقر جس کو اللہ بچا لے وہاں عربہ اب جب وہ نے جرائج میں ہر حربہ استعمال کر لیا اور جرائج میں دیکھا ہی نہیں وہ اللہ کے حلید رہا جاؤں بی بی اپنا کام کے ہو اس کو بھی غصہ آگیا اس نے جا کر ایک چرواہے سے جنگل میں زنا کر آیا اس سے حاملہ ہو گئی اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ لے کے آگئی آپ جو رینج کے اس جو عبادت خانہ تھا اس کے باہر کھڑی ہو گئے یہ دیکھو جیساں انہیں وزی بنایا ہوا ہے اس نے میرے ساتھ زنا کیا یہ بچہ اس کا ہے اب قومیں تو ہمیشہ ہندھی ہوتی ہیں نا مردہ بات تو مردہ بات زندہ بات تو زندہ بات نہ ان کو کوئی پتا ہے کہ زندہ بات کیوں کہہ رہے ہیں یا مردہ بات کیوں کہہ یہ کوئی پتا نہیں ہے بات جیسے نارا یہ بھی مل جاتے ہیں کام دوڑی ہوئی آئی جناب انہیں بات سنی اور دوہ تو پڑ گئے نا حضرت کو مرہ بھی اور ان کا عباد انسانیں کو بھی توڑ بھوڑ کے رکھ لیا حضرت کہتے ہیں خدا کا خوف کرو یہ جھوڑ بول رہی ہے وہ کام کام سنے ہیں جب عورت اللہ عام لگا ہے نا یاد کوئی عورت کی بات مانتا ہے کہتے ہیں نہیں عورت ہی بات کہہ سکتے کیوں جھوٹھی بات کرے گی دیکھو بچہ سامنے اٹھا کے کھڑی ہے وہ کہتی ہے آپ کا بچہ ہے حضرت جریج بھی اٹھے غصے میں آپ کے بچے کی رشاہ کیا حضرت میں تلیم یا غلام اے لڑکے بتلاو تمہارا باپ کون ہے اے لڑکے بتلاو تمہارا باپ کون ہے اے لڑکاو میرا باپ فرنہ چلوا ہے اے لڑکاو مجھے نارا باپ کون پھر وہ جتا باپ یہ معاف کر دے غلطی ہوئی پھر نے کہا تمہاری غلطی نہیں مجھے ماں کی بدعا لگے تو اس بچے نے بھی بات کی تو یہ بھی کرامت ہے اور اسی طرح آپ نے برمی آیا کہ ایک عورت کو چھوٹے بچے کو اپنے نور پیٹے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک آدمی گذرا گھوڑے پہ سوار بڑی گئی آگے پیچھے غلام نوکر چاکر بھاشم دشم تو کہنا لگی اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا تو بیٹا بول پڑا کہا نا 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 اللہ مجھے ایسا نہ بنا تھوڑی دیل گذری جنگ دیکھ ایک عورت کو لے کے جا رہے ہیں اس کو مباد رہے ہیں کہ تم نے زنا کیا تم نے یہ کیا تم نے ہو کیا اور رو رہی ہے بچہر اس کی کوئی سنتا ہی نہیں تو ماں کہا لگی یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنا ہم چاہے کہ مجبور ہو جائے لوگ بارتے پڑے اور نے کہا اللہ کچھ ایسا ہی بنانا تو چلی گئے اور نے کہا وہ جو بڑا آبی تھا جس کو دیکھ کے تو دعا مانگو تو بڑا ظالم اور جابر تھا تو مجھے ظالم جابر بنانا جاتی تھی اور وہ عورت بے گناہ تھی وہ تو ملیہ تھی وہ تو نہ حق و بلدل ہو رہا تھا وہ تو مظلوماتی تو یہ بھی کرامت اب اسی طرح دیکھیں کہ اصحاب کعب کی کتنی کرامات ہیں در ایک نہیں ایک کرامت تو یہ ہے کہ تین سو نو سال تک بغیر کھائے بغیر پیئے سوتے رہے بغیر پوکے آدمی کو بلین نہیں آتی نہیں پیٹ بھرا ہو تو نید آئے نہ انہیں کھایا نہ پیا اور مدت کتنی تین سو نو سال یہ بھی کرامت تھی اور تین سو نو سال میں اللہ نے ان کو یہ کرامت دی کہ نہ ان کا لباس ملہ ہوا نہ ناخن بڑھے نہ بال بڑھے بلنہ اگر ناخن بڑھتے بال بڑھتے شکل ہی بدل جاتی تین سو سال تک جو بال بڑھتے رہے ناخن بڑھتے رہے ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھتے یہ بھی ان کے کرامت تھی اور یہ بھی ان کے کرامت تھی کہ باہر کے گار کے درمیان میں ہیں انتظام اللہ نے ایسا کر دیا کہ سونج یا ادھر سے کنی کا طرح کے نکل جاتا ہے یا نیچے تھے یوں نکل جاتا ہے ہر روشنی پہنچتی ہے ہوا آتی ہے لیکن دھوم نہیں لگتی دھوم لگے تو کیسے سو سکتے ہیں اور پھر اتنی راحت پہنچی کہ جب بیدار ہوئے تو ایک دوسرے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کتنی مدت ہو گئی سوئے ہوئے کسی نے کہا ہے کتن ہو گیا کسی نے کہا کہ نہیں یار ایک دن کہا ہے جب غار بن داخل ہوئے تھے سوری یہاں تھا اب سور جہنی کیا آگیا ہے آتھر دن ہو گیا ہے نے کہا چھوڑو جب غار اللہ علمہ اللہ جانتے ہیں کہ ہمیں کتنا عام طریقہ دلی ہے یہ بھی کرانا تھا تو اس لیے ہمیں جائے یاد رکھیں کہ فقہا مجتہدین علماء مفسرین ان کا کام قرآن و حدیث سے بہتی نکالنا ہوتا ہے مسائل سمجھ نہیں ہوتے جو ہر کسی کا کام نہیں ہوتا ہے وہ تو حصہ میں کہا اگر کسا پڑھتا چاہتا جائے گا پڑھتا چاہتا ہے یہ نہیں کیا اس پر کتنی کرامات ہیں تو اس آیت میں بھی اللہ نے ان کی اسی کرامت کر دی کہ فرمائے وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا تَلَات اِذَا تَلَات تَذَابَ الْوَن کَعْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ کہ جب سو لے جی طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار کے دائیں طرف سے گزر جاتا ہے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْوِزُهُمْ ذَاتَ الشِّمَان اور جب ڈوبنے کا وقت آتا ہے تو الشِّمَان کی طرف سے گزر جاتا ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ وہ درمیان میں کھونی جگہ میں ہیں یہ سب کیا ہے ذَانِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی دف سے نشانی ہے مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِي جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتے ہیں وَمَيُّذْ لِلْفَلَنْ تَجِدَ لَهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًا وَلَا مُرْشِدًا اور جس کو اللہ گمراہ کریں اس کو کوئی ہدایت دینے والا بھی ہوتا اللہ علیہ